محطرم عزیزوں اور دوستوں سحری کا آخری وقت وہی ہوتا ہے جو فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے یعنی صبح صادق کا وقت لہٰذا صبح صادق جب شروع ہو جاتی ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی سحری ختم کر لیں اس لیے کہ اگر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی سحری کھاتا ہے تو اس شخص کا روزہ ادا نہیں ہوتا ایسے شخص کے لیے غیر رمضان میں اس ایک روزے کی قضا کرنا یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے اس لیے احتیاط کریں اور رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہی اپنی سحری وغیرہ سے فارغ ہو جائیں نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری میں تاخیر مستحب ہے یعنی سحری لیٹ کھانا مستحب ہے لیکن سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ رات کا ہونا نہ ہونا مشکوک ہو جائیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم تاخیر کو مستحب سمجھ کر سحری کھاتے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں اور دوستوں اس صورت میں روزہ دا نہیں ہوں گا اس لئے یاد رکھیں وقت کا خیال رکھیں صبح صادق سے پہلے پہلے سحری وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اللہ رب العزت رمضان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں